ہیلو ایوری وائن اسلام علیکم میر کرتی ہوں آپ سو خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ بریانی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ہی چٹ پٹی اور بلکل نئے طریقے سے توچریں سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر میں نے بریانی کے لئے مسالے نکال لیا ہے یہ ہے دھنیا پاورڈر لال میرچ اور یہ میں نے کاجو لے رکھا ہے دیر سارا کاجو لیا ہے یہ ہے ازوائن سوف اور یہ ہے ادھرک لیسون اور یہ ہے زیرا تو ان سب کو میں میکسی جار میں ڈال کے اچھے سے مسالے بنا لوں گی یہ جو ہے گرم مسالے بھی میں نے لے لیا ہے سوٹ لے لیا ہے ان سب کو اچھے سے میں پیسٹ بنا کے رکھ لوں گی میں کوئی بھی ریسپی تیار کرتی ہوں سب سے پہلے جتنی بھی پروسیس ہے جتنے بھی مسالے وسالے چوپنگ کا کام وہ بھی کر لیتی ہوں ادھر میں نے گری کی ٹکڑے بھی لے رکھے ہیں اور تھوڑا سا پوچھتا دانہ بھی لے رکھا ہے تو ان سب کو میکسی جار میں ڈال کے اچھے سے پیسٹ بنا لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں لال میں لے لے رہی ہوں اور کاجو اور گری جو ہے سب کو میں ایٹ کر کے اچھا سا مسالہ بنا کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں جو گوست ہے اس کو میں دھو کر کے چکن جو ہے اس کو دھو کر کے ساف کر کے میں رکھ لوں گی ادھر میں نے چکن کو اچھے سے دھو کر کے ساف کر کے رکھ لیا ہے ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے یہ میں میگنیٹ کرنے کے لئے مسائلیں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں ادھر میں نے لے لیا ہے چکن ٹک کا مسائلہ ہے اس کا چکن نائٹن سکسٹی فائپ مسائلہ اور یہ رہا ہے اس میں لیا میں نے کون فرور آٹا بھی لے لیا اس سارے انگریڈینز کو میں اس میں میس کر لوں گی اور اچھے سے میگنیٹ کر لوں گی اب میں لے لی رہی ہوں کون فرور آٹا جس کو میں نے نکال کے سالے مسائلوں کے ساتھ رکھ لیا تھا اس کو میں اس کے اندر میس کر رہی ہوں ہم میں لے رہی ہوں اس میں دہی سب کو اچھے سے جو ہے بلکل چکن میں میگنیٹ کر کے میں آدھے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی تو دہی بھی جو ہے بلکل سوفٹ کرتا ہے دہی سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ چکن نوابی بریانی کی ریسپی سیر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ میری چینل پر نہیں ہیں تو فٹا فٹنا لائک کریں اور سبسکر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھککن لگا کے فریز میں رکھ دوں گی میگنیٹ کر کے ادھر میں نے پیاس جو ہے اس کو چوپ کر کے رکھ لیا تھا اور اس میں آلو بھی میں جو ہے چوپ کر کے پہلے سے ہی رکھ لیا ہے سب کو اچھے سے میں ادھر فرائی کروں گی تو سب سے پہلے اس میں لے رہی ہوں میں دیسی گھی جو میں نے برطن رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے جب برطن گرم ہو گیا نا دیسی گھی جو ہے اس کو ایڈ کر لے رہی ہوں دیسی گھی کیا ہے نا جس سے چاول بھی بڑے کھلے کھلے بنتے ہیں اور خوشبو بھی بڑے اچھی آتی ہے آپ جب بھی بریانیاں کوئی بھی بنایاں نا تو اس میں دیسی گھی ضرور ایڈ کریں میں تو ہمیسے ہی ایڈ کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ سیر بھی کرتی رہتی ہوں تو ادھر میں نے تیل گرم ہونے کے بعد جو آئل گرم ہو گیا تو اس میں تیز پتے ڈالے ہیں اس کے بعد دالچینی ہے جو اس کو ایڈ کیا دو چھوٹی لائچی بھی ایڈ کر لیا تھا اب جو پیاس جو میں نے چاپ کر کے رکھا تھا نا اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو میں چمچ سے ہلکل کے چلا رہی ہوں اور میڈیم سے فلیم پر رکھا ہوا ہے جس سے کہا نا یہ ہلکے سے گولڈن براؤن ہوں گے اور کیا ہوگا نا جو آنین ہے بلکل اچھا سے گولڈن ہوگا سارے آنین میرے جو ہے نا اچھا سے گولڈ ہو جائیں ایسا نہ ہوگا کہ کہیں کہیں گولڈ ہو جائیں گے اور کہیں کیا ہے نا وائٹ ہی رہ جائے گا اس لئے میں چمچ سے جو ہے نا چلاتی رہتی ہوں تو دیکھیں ادھر کتنے اچھا سے جو ہے نا بلکل ہلکا گولڈن براؤن ہو رکھا ہے یہ اس کے بعد جو مسالے بنا کے رکھے تھے نا میں اس کو اس میں ایڈ کر لی رہی ہوں ادھر میں جو چھکن ہے وہ بھی میگنیٹ کے لیے رکھا ہوا ہے تب تک میں اسے مسالے جو ہے نا اچھے سے تیار کر لیتی ہوں اس میں میں نے ایڈ کیا تھا ہلڈی اور نمک نمک ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے مسالہ جو ہے نا بہت اچھے سے پک جاتا ہے مصرائزر ہو جاتا ہے جیادہ پانی آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمک جو بہت پانی چھوڑتا ہے تو اس لئے کوئی بھی ریسپی ہے نا اس میں نمک ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے جو مصرائزر بہت اچھے سے برطن میں لگتا نہیں ہے نمک کی وجہ سے تو اس لئے میں نے نمک ایڈ کر لیا ہے اب میں نے ڈھکن لگا دیا ہے مشالہ پکنے کے لئے تو دو تین منٹ پکنے کے بعد میں اسے کھول کے چیک کر لے رہی ہوں کہ دیکھتی ہوں مشالہ جو ہے اندر لگے اور میں چمس سے چلا بھی لے رہی ہوں تو دیکھیں مشالہ بہت مجھے سے پک رہے ہیں بہت ہی اچھے سے پک رہا ہے اور اس کا فلیم جو ہے میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے زیادہ ہائی نہیں ہے پھر بھی میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا پھر سے کی تھوڑی دیر اور پک جائے ادھر میں جو آلو ہے اس میں جو مسالے میں لگا لے رہی ہوں فرائی کرنے کے لئے تو میں نے اس کے مسالے لیے کون فر آٹا لے رہی ہوں اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں ادھر میں لے رہی ہوں چکن سکٹی فائف مسالہ ایڈ کر لے رہی ہوں جو کہ میں نے چکن میں میکنیٹ کرتے وقت بھی ایڈ کیا ہے تو اب آلو میں بھی اس کو کر کے میں فرائی کروں گی جس سے کیا ہے آلو کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب آلو کو کتنا کیا کرتے ہیں ایسے ہی فرائی کر دیتے ہیں اس سے کیا آدھر ٹیسٹ بلکل نہیں آتا تو آپ جب آلو فرائی کریں اس میں ضرور مسالے ایڈ کر کے ہی فرائی کریں تو ادھر میں نے جو چوپ کر کے پیاز رکھا ہوا ہے اور اس کو گولڈن براؤن کر کے رکھ لے رہی ہوں سارے پیاز جو میں اس میں ایڈ کر لوں گی اس کو میں اچھے سے چلاتی رہتی ہوں چمس سے ہلکے ہلکے سے تو پیاز بھی ہلکا سے براؤن ہو چکا ہے تو دو تین میٹر چلانے کے بعد یہ جو پیاز ہے بلکل اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اس کو میں چھنے میں نکال کے بریAT اس میں مسالے بھی دو تین میٹر کیلئی ہو گیا جس سے بلکل آلو کے اندر محس ہو چکا ہے تو دیکھیںنا اس کو ہلکے اچھے سے گولڈن براؤن کر لے ہوں سب براؤن کرنے کے بعد جتنے آلو ہیں میں ایک براؤن میں رکھ لے ہوں پیاج کو بھی میں نے چھنے سے نکال کر کے بلکل کریسپری کر کے ایک طرف رکھ لیا ہے میں ساری پروسیس اور بیرانی کی کر رہی ہوں تو آدھے آلو جو بچے تھے ان کو بھی میں اچھے سے فرائی کر لے رہی ہوں آلو کو فرائی کرنے کے لئے دو تین منٹ لگے ہیں مجھے میں اچھے سے ادھر سارے سائیڈ سے جو ہے نا آلو کو پلٹ کے میں ہر سائیڈ سے براؤن کر لے رہی ہوں تو اب جب بھی آلو فرائی کرنے ہیں تو اس میں مسالے جو ہے نا ضرور ایڈ کریں اس سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اس میں میں نے جو ہے نا فروٹ کلر بھی ایڈ کیا ہے جس سے کلر بہت اچھے آ رہے ہیں دیکھیں تو میں اس کو نکال کر کے سب برتن میں رکھ لے رہی ہوں تو آلو جو ہے نا بلکل گولڈن براؤن ہو چکے ہیں میں بریانی کے ساری پروسیس دیرے دیرے تیار کر کے رکھ لے رہی ہوں ادھر میرے چیکن جو ہے نا بلکل میگینیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو اچھے سے مسالے میں پکا لوں گی تو دیکھیں کتنا اچھے سے میگینیٹ ہو چکا ہے یہ اس کو رکھے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے میں نے بہت پہلے ہی اس کی تیاری کر لی تھی اور رکھ لی تھی تو اس کو میں ادھر جو تیل بچے تھے اس میں ہی اس کو میں فرائی کر لے رہی ہوں بلکل الگ طریقے سے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ جو نوابی بریانی کی ریسپی ہے میں سیر کر رہی ہوں ان کو بھی میں ہلکے سے جو میڈیم فلیم پہ میں بہت ہلکے سے چمچ سے ادھر سے کر کے پکا لے رہی ہوں اس کو زیادہ چمچ سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں دھکن لگا کے اس کو دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ادھر میں یہ مسالے بھی چھیک کر لے رہی ہوں تو مسالہ بلکل اچھے سے پک چکا ہے اور بہت اچھے سے آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے اس کو میں چمچ سے بلکل اچھے سے میں چلا رہی ہوں تو مسالہ بلکل پک چکا ہے بہت ہی اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے مسالے سے تو جو آلو ہے میں اس میں ایڈ کر لے رہی ہوں تھوڑا سا آلو کو مجھے سوفٹ کرنا ہے تو اس لیے مسالے میں آلو جو ہے ایڈ کر دے رہی ہوں اس کو بھی میں تھوڑی دیر کے لیے پکا لوں گی کیونکہ آئل میں میں نے زیادہ اس کو پکایا نہیں تھا بہت تھوڑا سا ہی تو آلو جو تھوڑے ٹائٹ ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈھکن لگا کے تھوڑی دیر رکھ دوں گی اس کا فلیم جو ہے میں نے بہت ہی میڈیم رکھا ہوا ہے ادھر چیکن بھی بہت اچھے سے ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے دیکھیں میں چلا کر دیکھ لے رہی ہوں آئل جو ہے بلکل اوپر آ چکا ہے چیکن کے تو اس کو میں ایسے ہی الگ کڑھائیں میں اس کو الگ بنا رہی ہوں اور اس کو میں ڈھکن لگا کے دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کہ جس سے جو چیکن بلکل اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا تو دیکھ میں ڈھکن لگا کے رکھ دیا تھا دو تین منٹ بعد میں اس کو چیک کر لے رہی ہوں میں اس کو ایسے ہی الگ پکاؤں گی اس کے بعد کیونکہ ادھر میں آلو کو جو ہے نا تھوڑے دیر کے لیے گلا رہی ہوں جو الگ مسالے میں برطن میں بنا رہی ہوں تو اس کے بعد جب وہ آلو تھوڑا سوفٹ ہو جائے گا تو یہ جو چیکن ہے میں کڑھائی سے نکال کے اس برطن میں ایڈ کر دوں گی اس مسالے میں ایڈ کر دوں گی تو ادھر بہت اچھے سے جو چیکن ہے بلکل پک چکا ہے تو میں ادھر آلو چیک کر لیا تو وہ بھی سوفٹ ہو چکا ہے اب سارے جو چیکن ہے اس مسالے میں میں ایڈ کر لے رہی ہوں ادھر یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میرا جو مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے چیکن ناوہ بھی چیکن کا تو اس میں سارے چیکن جو ہے میں ایڈ کر لے رہی ہوں یہ بلکل الگ طریقے سے میں آپ لوگ کے ساتھ برانی کی ریسپی جو ہے نا سیئر کر رہی ہوں آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں نا تو پلیز فٹا فٹ سیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ لوگ یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور اپنی ریلیکشیو کو بھی ضرور سیئر کریں اور فل وچ دیں کیونکہ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے اور مجھے بہت زیادہ اچھے چھے ریسپی بھی لے کے آنے آپ کے لئے تو اس کو میں نے ڈھکن لگا دیا تھا دو تین منٹ کے لئے جس سے کہا ہے نا جو چیکن میں نے ایڈ کے ہو اچھے سے پک جائے اس کے ساتھ مسالے کے ساتھ ادھر میں نے چاول جو ہے نا دھو کر کے صاف کر کے رکھ لیا ہے اب میں اس کو بھی ادھر بنا لیتی ہوں ادھر میں چاول جو ہے نا ناپ کر کے پانی لے لیا ہے اگر آپ کے پاس چاول ایک گلاس ہے تو آپ دو گلاس پانی لیں اگر دو گلاس چاول لیا ہے تو چار گلاس پانی لے لیں آپ جیسے چاہے مک سے ناپ لے چیز سے آپ کو ناپ کر رکھنا ہے تو میں نے گلاس سے جو ہمارا چاول کا برطن ہے گلاس سے میں ناپ کر رکھتی ہوں تو ادھر میں نے ناپ لیا ہے پانی کو پانی میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ جاویتری اور سہجیرہ دو چھوٹی لائچی اور گول میریچ جس سے پانی میں بہت اچھے سے خوسبو بھی آئے گی جو پلاو کی خوسبو بھی آئے گی اور ادھر میں ایڈ کر رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی سے کیا ہوتا ہے نا خوسبو تو آتی ہے اور چاول جو ہے نا بہت ہی کھلے کھلے بنتے ہیں بلکل چھپکتے نہیں ہیں اور آپ کا بیرانی آپ کو بلکل ٹینشن لے لیں کی نہیں ضرورت ہے کہ جس سے آپ کی بیرانی کے چاول جو ہیں خراب ہوں گے یا چھپکیں گے تو دیکھیں میرا چاول کتنا اچھا کھلا 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 بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو بننے میں کم سے کم پانچ منٹر لگ گئے ہیں اب میں ادھر کے آئینے میگینیٹ چیکن تو تیار ہو چکا ہے اب میں ساری لیئر جو ہے نا ادھر بیرانی کی سیٹ کر لیتی ہوں تو ادھر میں ایک چاول کی لیئر لے رہی ہوں ادھر میں بیرانی کی بہت اچھے سی سیٹنگ کر دے رہی ہوں اور اس کو میں دم کر کے رکھ دوں گی تو سب سے پہلے میں نے برتن میں آئل لیا اس کے بعد چاول کی ایک لیئر لی اس کے بعد میں ٹومیٹو لیئر رکھ رہی ہوں جو دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل وائٹ اور ریڈ اس کے بعد میں نے جو چاپ کر کے رکھا پیاز گولڈ براؤن کر کے رکھا ہو تو اس کو ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے دھنیا پتی تھوڑا سا ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے فروٹ کلرز جو تھے وہ تھوڑے سا ایڈ کر لیا ہے اب میں ایک لیئر چیکن کو ایڈ کر لوں گی دیکھیں چیکن کتنا اچھا کلر آیا ہے کھل کے بلکل کلر آیا ہوا ہے اب میں ایک لیئر اس کی لگا لیتی ہوں ایسی کر کے میں ساری لیئر تیار کر لوں گی اور دب پہ رکھ دوں گی سب کو آئیستے آئیستے میں ساری لیئر لگا لی رہی ہوں تو میں بہت اچھے سے جو لیئر لگانے کے بعد پھر سے اوپر ایک چاوال کا لیئر اور ایڈ کر لے رہی ہوں دیکھیں چاوال بلکل کھلے کھلے سے بنے دیسی گھی کی خوزبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو ویسے ہی سارے جو لیئر ہے میں نے تیار کر لے رہی ہوں جو فوٹ کلر ہے وہ بھی ایڈ کر لے رہی ہوں اور ٹومیٹو کا جو میں نے ایک ایک بائٹ جو رکھے تھے وہ بھی رکھ دیا ہے اور ویسے ہی میں نے جتنی لیئر لگانی ہے سارے لیئر ایک جیسے سیم لگا کر کے میں دم پہ رکھ دوں گی تو میرے بریانی کے دم پہ رکھ دے رہی ہوں جب تک میری بریانی دم ہو رہی ہے تب تک میں ادھر کچھ امر بنا کے تیار کر لیوں گی ادھر میں نے دہی لے لیا ہے دہی میں میں ٹاماتر اور پیاج جو ہے چاوپ کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اس کو میں میس کر لے رہی ہوں آپ اس میں نے کھیرہ ہے جو بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکل اچھی سی بارک چاپ کر کے بہت ہی اچھا لگتا ہے بریانی کے ساتھ تو بریانی تو اس کے بھی بینا بلکل ادھورا لگتا ہے تو آپ جب بھی بریانی بنائے تو ایسے کچھ امر بنا کے ضرور کھائیں تو میرے دم بھی بلکل اچھے سے ہو چکا ہے بریانی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے چاوال بھی بہت ہی کھلا کھلا آ رہا ہے تو دیکھ کر کے تو بلکل موں میں پانی آ گیا مجھ سے تو بریانی بلکل سبر ہی نہیں ہوتا جیسے بنتا ہے میں فٹا وٹ بیٹھ آتی ہوں کھانے کیلئے تو زبط تک ہم لوگ بریانی انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ آئیں انجوائے کریں اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے ضرور بتائے کریں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کھلا کھلا بن کے تیار ہوا ہے تو یہ ہے چکن نوابی بریانی آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں ضرور بنایا اور اپنے ریلیکٹیو کو بھی سیئر کریں اور فل ووچ مجھے ضرور دیں تو میں ادھر بریانی نکال کے سب کو گرمہ گرم سرف کر رہی ہوں تب تک فٹا فٹا آپ لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں کسی کے ایک بھی کمنٹ آتا ہے تو مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہاں لوگ میری ریسپی سیئر کر رہے ہیں اور انہیں بہت پسند آ رہا ہے تو پلیز گائز ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں نیس بلوگ میں بلاکت ہوگی